پاکستانیوں کی ایک سریعت نے پی ٹی آئی حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر عدم اتنان کا احسار کر دیا اقتدار ملنے کے دو سال بعد ہی پی ٹی آئی کا گراف ایک دو نہیں آٹھ فیصد تک گر گیا عالمی دارے آئی پیور کے سروے کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی مقبولیت جو کہ بتیس فیصد تھی صرف دو سال بعد ہی چوبیس فیصد پر آگئی مشنل لیگ نون پر عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے آئی پیور کی سروے ریپورٹ کے مطابق مشنل لیگ نون کی مقبولیت چار فیصد اضافے کے بعد اٹھائیس فیصد پر آگئی ہے پاکستانیوں کی ایک سریعت کا کہنا ہے کہ اسی ہفتے انتخابات ہوں تو وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے جبکہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت دیارہ فیصد پر ہی برقرار ہے جے یو آئی پی کو دو فیصد تحریک لبیک کو دو فیصد مسلم لیگ کاف اور ایمکی ایم کو ایک ایک فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل ہے چون فیصد پاکستانیوں نے بیروزگاری اور مہگائی کے معاملے میں پی ٹی آئی حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر عدم اتنان کا اضافہ کیا ہے جبکہ ایک سریعت نے کابینہ کی کارکردگی کرپشن اور یوٹنز پر حکومتی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے آئی پی اور کے سروے کے مطابق پاکستانیوں کی ایک سریعت کو حکومتی کارکردگی میں بہتری کی کوئی امید نہیں چالیس فیصد پاکستانیوں کے خیال میں اگلے تین برسوں میں حکومت کی کارکردگی موجودہ کارکردگی سے بھی بتر ہوگی جبکہ صرف اکتیس فیصد پاکستانی اب حکومت سے بہتری کی امید لگائے بیٹھے ہیں سروے میں احساس کفالت پروگرام، سمارٹ لوکٹ آن پالیسی، احتساب، کشمی رشیو اور کرپشن کے خلاف جنگ کو مجموعی طور پر احسن قرار دیا گیا سروے ریپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کی ایک سریعت شہباز شریف کو نجات دہندہ سمجھتی ہے ایک سوال پر کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے کون سا لیجر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اٹھائیس فیصد نے شہباز شریف، تیس فیصد نے عمران خان جبکہ آٹھ فیصد نے بلاول بھتو زرداری کو بہتر آپشن کرا کیا حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر سروے ریپورٹ میں سندھ، لوجستان اور خیبر پختونخواہ سے اٹھالہ سال سے پچاس سال تک کی عمر کے دو لاکھ افراد سے رائے لی گئی چوالیس فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی انتیس فیصد نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جبکہ صرف آٹھ فیصد ان ہاؤس تبدیلی کے حامی ہیں